بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بنتظر کچن میں خوش آمدید بنتظر آج ہمیں سکھانے لگی ہیں چکن تکا پلاؤ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کیا اشیاں ڈالیں گی بنتظر چاولوں کو اب کیا کر رہی ہیں دو رہی ہیں اور بگو کے رکھ دیں گی تھوڑی دیر کے لیے گوشت کو کٹ لگا لیں بوٹیوں میں پانی ڈال لیں جی تھوڑی گلیں دے لیے اچھا گلائیں گی بنتظر اس کو اچھا تو اور بھی کچھ ڈالیں گی ساتھ مرچاں دوں کیا ڈالنے لگی ہیں نمک نمک اور مرچ سرخ اور اب یہ گل جائے گا پانی میں بنتظر پیاس چھیل رہی ہیں یہ آپ پلاو میں ڈالیں گی تڑکے کے لیے اچھا گوشت گل رہا ہے یہ کوکنگ گل شامل کر رہی ہیں یہ یہ آپ پلاو بھنانے لگی ہیں یہ جا رہا ہے اس میں پیاس مرچاں لوگ راپ چینی اور کیا ڈالیں دیں جب آپ نے موٹی لچی اور موٹی لچی اور موٹی لچی اور موٹی لچی اب آپ نے پیاس پانی پھامی کر دیا نمک ایک چمنچ ایک چمنچ چاول شامل کر دیئے ہیں چاول تیار ہو رہے ہیں ہری مرچ چکن گل گیا ہے اب اس کو اتار لیں گی بنتے زر آپ جی آئل میں بنتے زرین کو تل لیں آپ نے فرائے کرنا تھوڑا تھوڑا ان کو فرائے کریں چاول بھی تیار ہو چکے ہیں دم لگانا باقی ہے اب آپ ان کو نکال لیں گی چلیں دوسری بھی نکال لیں بنتے زر نے ان کو فرائے کر لیا تو اب بنتے زر ان کو کیا کریں گی اور پھر دم لگائیں گی جی یہ دیکھیں یہ دم پہ رکھ دیا انہوں نے چار سے پانچ منٹ پانچ منٹ تک یہ دم پہ رکھیں گی اور پھر نکال لیں گی بڑی مزیدار خوشبو آ رہی ہے ٹکہ پلاو تیار ہو چکا ہے بنتے زر کچن کے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیں ٹکہ پلاو آپ کو کیسا لگا یہ بھی کمنٹس میں بتائیں اللہ حافظ موسیقی